السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر عاصف جلال آج ہم ایکسرسائز 5.1 کے کوسشن نمبر 3-4 کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے کیونکہ یہ چینل آپ کو بہترین ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میٹھ کی ویڈیو لے کے آئے گا آپ کے لئے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلا پارٹ ہے کوسشن 3-5.1 کا 144A سکیل پلس 24A پلس 1 اس کو آپ نے کہنا ہے فیکٹرائز فیکٹرائز کیسے کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بڑی زبردست طریقے سے سمجھا چکا ہوں اس کوسشن اس میں تھوڑا سا ٹائپ چینج ہے اس پارٹ میں اب آپ کو جو فیکٹرائز کرنا ہے وہ اس کی جنیرک فارم یہ ہے ان کوسشن میں آپ کو جو فیکٹرائز کرنا ہے اس کی جنیرک فارم ہے A سکیل پلس یا مائنس کچھ بھی ہو سکتا ہے 2AB پلس B سکیل آپ کو اس فارم میں سارے کوسشن دیئے گئے ہیں اب آپ کو اگر یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ کس طرح اس فارم میں آئیے تھوڑا سا میں رکھ جائیں یہاں پہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ کو کوسشن دیئے گئے ہیں اس فارم میں آپ نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے اب اس کو فیکٹرائز کرنے کا بہت ہی سمپل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ A کا سکیل اور یہ B کا سکیل اور بیچ میں 2AB ہے یعنی یہاں سے ہمیں پتہ لگے یہ ایک فارمولا بن رہا ہے وہ فارمولا کیا ہے وہ فارمولا ہے A پلس یا مائنس اگر ادھر پلس ہے تو پلس اگر مائنس ہے تو مائنس B کا ہول سکیل یہ ہو گیا فارمولا آپ نے اس کو اس طرح سے لکھ لینا ہے اور یہ پھر فیکٹرائز ہو جائے گا کلوس کرنا ہے اتنی سی بات ہے یہ تو فارمولا بنا ہوا تھا دیکھیں یہاں پہ A کا سکیل یہاں B کا سکیل یہاں A B اور یہ فارمولے کا 2 یہ بنا بنایا تھا لیکن اگر آپ کو question میں دیکھیں آپ کو تھوڑا سا chain دیا گیا question میں آپ کو 144A square اب یہاں پہ صرف A square ہے ادھر 144 بھی آ گیا ہے تو آپ کو اس پہلی term کا اس کو square کی فارم میں لکھنا ہوگا اسی طرح آپ کو اس one کو بھی square کی فارم میں لکھنا ہے اور پھر جو بیچ میں ویلیو ہے 24A اس کو آپ نے پہلے فارمولے کا 2Bc میں سے نکالنا ہے اور پھر جو یہاں پہ آپ کی ویلیو A کی آئے گی وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے اور پھر B کی ویلیو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم اس فارم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 144 ہے ہمیں ادھر چاہیے ہے A کا square یہ A کا square ہمیں چاہیے یعنی یہاں پہ کوئی بھی ویلیو ہے اس کا whole square ہونا ضروری ہے تو A کے اوپر تو square ہے 144 ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس نمبر کا square ہوتا ہے تو اس کے لئے میں جاؤں گا calculator پہ calculator پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کا square ہوتا ہے تو آپ نے simply اس کو اس طرح سے کرنا ہے 144 کا آپ نے under root نکال لینا ہے اگر under root آپ کا آگیا 12 دیکھیں under root 12 آگیا یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ 12 کا جو square ہوتا ہے وہ 144 ہوتا ہے تو A کے اوپر تو square ہے already تو یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ 12 جو ہوتا ہے اس کا جو square ہے وہ 144 ہوتا ہے تو ہم نے 144 کو ہی 12 کے square کی فارم میں لکھ لیا ہے اور A کے اوپر ہے square اب دونوں کے اوپر square چونکہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو whole کا square لکھ سکتے ہیں اب اس بیچ والے part کو اب بھی رہنے دیں اس کو آپ نے نہیں چھڑنا ہے آگے ہے one اب ادھر کیا ہونا چاہیے تھا فارمولے کے accordingly یہاں b square ہونا چاہیے تھا یعنی square ہونا چاہیے b تو ایک generic number ہے کچھ بھی اب one کا square ہم لکھ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا one کا square بھی one نہیں ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے بنا دیا اب بیچ میں ہمیں چاہیے two a b اب بیچ میں ہمیں چاہیے two a b اب two تو فارمولے کا ہے two فارمولے کا ہے a آپ کا کیا ہے a آپ کا ہے یہ والا یہ آپ کا جو ہے یہ پوری value آپ کا a ہے یہ پوری value twelve a آپ کا a ہے اور یہاں پہ جو one ہے یہ آپ کا ہے b اب بیچ میں آپ نے بنانا ہے two a b اب two فارمولے کا ہے اس کو تو آپ نے دیکھنے ہی نہیں ہے یہ فارمولے کا ہو گیا اور a آپ کا آئے گا یہاں پہ دیکھیں a آپ کا 12 a ہے تو یہاں پہ آپ لیں لکھ دینا ہے 12 a اور آگے آپ کا ہے one b آپ کا ہے one two a b ہے فارمولے میں تو بی آپ کا ہے ون تو یہاں پہ آ جائے گا ون پلس اسی طرح لکھ دینا ہے تو دیکھیں ہمارا مکمل اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر بن گیا ہے اس کو آپ نے اب کلوز کر دینا ہے اب کلوز کرنے کے لیے کلوز کیسے ہوگا سائن آپ نے یہ والا لکھنا ہے ٹو اے بی کے ساتھ اگر مائنس ہے تو مائنس آئے گا پلس ہے تو پلس آئے گا اے آپ کا ٹویلو اے ہے بی آپ کا ون ہے تو اے پلس بی ہول سکیر تو یہ آپ کی ہوگی فیکٹرائزیشن مکمل اگر ابھی تک آپ کو یہ کوسٹن نہیں سمجھایا تو ابھی ویڈیو کو دیکھتے رہیں نیکسٹ کوسٹن میں بھی ہم سیم ٹاسک رپیٹ کریں گے اسے اگلے میں بھی کریں گے اسے اگلے میں بھی کریں گے تو آپ کو خود سے یہ سمجھانا شروع ہو جائے گا سو بی کالم کچھ بھی نہیں ہوا ابھی دیکھیں بہت ہی آسان کوسٹن ہے اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ٹو کہاں سے آیا ہے یہ اے بی ہم کیوں کر رہے ہیں بھئی آپ نے صرف دیکھنا ہے نقل مارنی ہے آپ نے اس کو بنانا ہے یہ جو آپ کو سائٹ پہ سکیر پلس مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیر ہے آپ نے بس اس کی نقل لگانی ہے آپ نے یہ بنانا ہے آپ نے یہ بنا لیا اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کرنی ہے جو بھی یہاں پہ ہے اس کو پہلے لیکھتے ہیں جو بی والا ہے اس کو سائٹ پہ لیکھنے اور پلس مائنس جو بھی ہے یہاں پہ 2AB کے ساتھ وہ اپنے بیچ میں لگا دینا ہے تو یہ آپ کا question ہو جائے گا تو ابھی ہم next question بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو اب ہم exercise 5.1 question number 3 کا part 2 کرنے جا رہے ہیں اس question میں بھی آپ نے same وہی کام کرنا ہے آپ نے بنانا کیا ہے آپ نے بنانا ہے a square plus minus 2AB plus minus means یا plus یا minor اس case میں minor کیونکہ آپ کو question کے اندر 2 کے ساتھ minus لکھا ہوا مل گیا ہے تو یہ اس case میں minus ہی تو اب کیسے ہوگا اب یہاں پہ number تو ہے نہیں کہ ہم under root لے کے چیک کریں کہ یہ کس کا square ہوتا ہے یہاں پہ a اور b دونوں کے اوپر square ہے تو ہم کیا کریں ہم ایک square hole کا لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کس کو دیکھنا ہوتا ہے end والے part کو end میں بھی دونوں کے اوپر square ہے تو ہم simply b over a hole square لکھ دیں گے اب آتے ہیں بیچ والے part میں بیچ والے part میں ہم نے فرمولے کا to تو لکھ نہیں ہوتا ہے اوکے یہ ہم نے لکھ دیا اب بات آئی ادھر ہونا چاہیے تھا a b یہاں پہ ہونا چاہیے a b اب a آپ کا کیا ہے a آپ کا ہے a over b یہ پورا آپ کا کیا ہے a ہے اور b over a آپ کا کیا ہے b ہے یہ b کی value ہے تو یہاں پہ آنی ہے پہلے a کی value اور پھر b کی value اب a کی value ہے a over b b کی value کیا ہے b over a اور بیچ میں آ جائے گا یہاں پلس اب دیکھیں یہاں پہ بڑی واضح بات نظر آ رہی ہے b جو ہے اس b سے cancel ہو رہا ہے a جو ہے a سے cancel ہو گیا تو یہاں پہ تو کچھ بچے ہی نہیں لیکن یہ اسی لیے دیکھیں یہ صرف 2 لکھا ہوا ہے تو ادھر بچا کچھ بھی نہیں ہے one ہے one کو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے تو یہ فرمولہ ہم نے جسٹ بنایا ہے اس میں آپ نے cutting نہیں کرنی ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے آپ نے صرف اس لیے یہ کرنا ہے یہ چیک کرنا ہے اگر آپ کا بیچ والا پارٹ بن گیا آپ نے فرمولے والے concept لگائے two لگایا پھر a کی value لگائی پھر b کی یہاں سے لے کر یہاں لگائی اس کے بعد آپ نے cutting ہو رہی ہے cutting کرنی ہے multiple ہو رہے ہیں multiple کر کے دیکھنا ہے کہ یہ بیچ والا پارٹ بن رہا ہے یعنی اگر بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک جا رہے ہیں آپ نے پھر کرنا ہے صرف فرمولا close close کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے a اور b اور بیچ میں sign آپ کو چاہیے sign آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے a اور آپ کو یہ دیا ہوا ہے پہلا square کے نیچے جو بھی ہے اس bracket کے اندر وہ آپ کا a ہے دوسرے کے اندر جو بھی ہے وہ آپ کا b ہے اس کو آپ نے plus minus کی فارم میں کار دینا ہے اب a اور b یعنی یہ آپ کا آگیا a sign آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے یہ والا sign آگیا minus اور اس کے بعد آپ نے b لینا ہے یہاں سے یعنی b اور a اس کا آپ نے لکھ دینا ہے whole square تو یہ ہو گیا factorize بڑھا ہی سمپل question تھا اب چلتے ہیں next question کی طرف اگر اب بھی آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے please تھوڑی دیر کے لیے رکھئے next question میں جائیے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جیسے جیسے ہم same steps کو repeat کرتے رہیں گے آپ کو سمجھ آتی رہے گی اب ہم چلتے ہیں جی exercise 5.1 کا part question 3 کا part 3 کریں گے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے factorize factorize کرنے کا same وہی formula جو میں نے اوپر لکھا تھا آپ نے اس formula کو mind میں رکھنا ہے اور اس کو حساب سے آپ نے اس کو بنانا ہے آپ یہی سمجھیں یہ آپ کو template دیا گیا ہے تو اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے آپ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا a identify کرنا تھا ادھر آپ کو جو بھی ہے یہاں پہ مسئلہ ہے یہاں پہ 49 کے اوپر square نہیں ہے اگر یہاں پہ square ہوتا تو پھر آپ کو بنا بنایا مل گیا تھا آپ نے close کرنا تھا جیسے یہاں پہ whole square بنا ہوا ہے تو 49 کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کس کا square ہوتا ہے again square چیک کرنے کے لیے ہم square root لیتے ہیں اگر اس کا square root کوئی بھی number آ گیا یعنی 7 آیا ہے تو اس کا مطلب ہے 7 کا square 49 ہوگا تو 7 کا square یہاں پہ ہوتا ہے 49 تو 7 کا square میں نے لکھ دیا ساتھ میں z کا square بھی ہے تو دونوں کے اوپر square ہے تو کیوں نہ ہم ان کو whole کا square لکھتے اب دیکھیں آپ کا کہاں تک پہنچ گیا آپ نے a بھی بنا لیا آپ نے b بھی بنا لیا b کا square a بھی بن گیا b بھی بن گیا آپ کو اب یہاں پہ کیا لکھنا ہے 2 a بھی اب 2 فرمولے کا ہوتا ہے وہ آپ نے لگا نہیں فرمولے کا 2 ہے یہ تو آپ نے لگا نہیں اب a آپ نے کہاں سے لینا ہے a آپ کا یہ ہے صرف نقل مار کے لکھ لینی ہے a آپ کا x plus y ہے b آپ کا 7 z وہ آ جائے گا اور ادھر سائن آپ کا plus ہے یہ والا تو یہ آپ نے تقریبا کر چکے ہیں فیکٹرائز اس کو جسٹ آپ نے کرنا ہے close اب آپ a square minus 2 a b plus b again آپ چیک کرنا ہے کہ آپ ٹھیک کرے ہیں یا نہیں کرے ہیں آپ ان کو multiply کر کے چیک کریں یہ والا آرہ ہے کہ نہیں 7 2 z z یعنی کہ ہم بلکل صحیح وہی آرہ یہی نمبر آرہا ہے اگر ہم ان کو multiply کریں تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح جا رہے ہیں ہم نے فرمولہ close کرنا ہے close کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے یہ آپ کے پاس a b square کے بغیر اور sign آپ نے لینا ہے اس کا 2 کے ساتھ جو بھی sign ہے وہ آپ نے لینا ہے تو آپ کا جو x plus y ہے یہ آپ کا ہے a اور یہ آپ کا ہے b اور b میں minus wall a minus b all square تو یہ question ہو گیا complete اب چلتے ہم اپنے اس کے part 3 کی طرف again آپ نے اس کو a square اور b square بنانا a آپ نے دیکھیں یہاں پہ x square ہے لیکن 12 آگیا 12 square تو ہوتا نہیں ہے یہاں پہ 27 ہے 27 کا بھی چیک کرنا ہے کہ square ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سو سب سے پہلے تو آپ نے وہی کام کرنا ہے آپ نے 12 کو دیکھیں under root لے کے چیک کریں کہ یہ کسی کا square ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے میں اس کا لے لیتا آرہے اس کا مطلب ہے یہ ہم نے کچھ کرنا ہے کچھ اور کام کرنا ہے یہ تھوڑا سا different ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کامل لینے سے مراد ہوتا ہے divide کرنا یہ تینوں numbers 12 36 اور 27 کسی ایسے نمبر پر divide ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں 3 کا table 27 پہ بھی جاتا ہے 36 پہ بھی جاتا ہے اور 12 پہ بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس میں سے common لے لینا ہے 3 common لینے سے مراد ہوتا divide کرنا divide یہاں پہ میں نے bracket لگائی ہے 3 by رکھ ہے 12 پہ 3 کا table جاتا ہے 4 times یعنی اگر ہم 3 کو نیچے رکھیں تو یہ cutting کریں تو یہ 3 4 12 ہوتا ہے تو وہ جو cutting کے بعد آتا ہے وہ ہم لکھ لیتے اندر اب یہاں پہ 36 ہے 36 پہ 3 کا table جاتا ہے 12 0 اور یہ آگیا 9 اب آپ نے A اور B بنانا ہے A اور B آپ نے کس طرح سے بنانا ہے یہاں پہ تو 3 بھی آگیا تو آپ نے اس والے 3 کو آپ نے بھول جانا ہے آپ نے صرف اس والے کو لے کر جیسے آپ نے پچھلے question کی ہے اس طرح اس کو solve 3 ساتھ اسی طرح سے جاتا رہے گا تو 4 کو اگر ہم دیکھیں 4 کو اگر ہم دیکھیں تو 4 کا under root اگر لیا جائے تو 2 آتا ہے 4 2 کا square x کے اوپر already square ہے تو یہ کیا بان جائے 2 square ہے 2 x square x square square پر square ہے 2 کا square 4 ہوتا ہے یعنی اس کو ہم نے whole square کی فارم میں لکھ لیا اب آگیا 9 9 جو ہوتا ہے 3 square یعنی یہ ہمارا b بان گیا ہے اب رہ گی ہے بات بیچ میں بیچ میں minus کا sign ہے تو minus یہ آنا ہے 2 formula آگیا a آپ نے یہاں سے دیکھ لکھنا یہاں کیا ہے a آپ کا 2 x ہے یاد رکھے گا یہ آپ کا ہے a 2 x آپ کا a 3 جو ہے وہ آپ کا b ہے اب 3 square b نہیں ہے صرف 3 b ہے اب a ہم نے لکھ لیا b آپ کا ہے 3 وہ بھی ہم لکھ لیتے بریکٹ close اور پلس یہاں پر پلس ہے اور ایک اور بریکٹ یہاں پہ آئے گی یہ بریکٹ کس لیے لگائی گئی ہے یہ جو بریکٹ لگائی گئی ہے یہ اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ 3 ہے اس سے بھی ملٹی پلائے ہو رہا ہے اس سے بھی ہو رہا ہے تو اس 3 کو ہم نے الگ دکھانے کے لیے یہ بریکٹ لگائی ہے تو یہ لازمی لگانی ہے اور اندر ہم نے فرمولہ بنا لیا ہے اب اس اندر والے فرمولے کو کلوز کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں 2 اے بھی اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے یہ آپ کا 12 ایکس بن رہے یعنی تو آپ اس کو ملٹی پلائے کر لیتے ہیں اور سائن ہم یہ والا لیتے ہیں تو اس اندر والے پورے پارڈ کو میں نے کلوز کیا ہے تو 2 ایکس مائنس 3 ہول سکویر آگیا اب یہ جو باہر 3 ہے اس نے تو اسی طرح آنا ہے اب اس بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم 3 کو اس طرح لگا دیتے تو یہ آگیا آپ کا آنس اب ہم چلتے ہم اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف سو ایکسرسائز 5.19 کلاس مائت کوسشن نمبر 4 کا فرس پارٹ ہے 3 x سکویر مائنس 75 y سکویر ان کوسشن کے لیے آپ کو یاد رکھنے ہے آپ کو ایک فرمولہ یاد رکھنے وہ ہے a square minus b square یعنی پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا a square plus minus 2 a b plus b square پچھلے فرمولے میں ہم نے اس ٹیمپلیٹ کو بنایا تھا ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے کو ری فارم کیا تھا اور پھر اس کو ہم نے کلوز کر دیا a plus b whole square کر اس طرح اس کو factorize کر لیا اب اس question میں آپ نے اس کو بنانا ہے آپ کو ہر question کو اس طرح سے لکھنا ہے یعنی پہلا کوئی بھی number ہے اس کا whole square ہو اور بیچ میں sign آپ کا ہو minus اس طرح جب آپ بنا لیں گے تو پھر آپ نے اس کو لکھ کر لیا تو آپ کا question solve یعنی آپ کا answer اس form میں ہو گا یعنی پہلے یہ بنانا ہے اس سے پھر یوں لکھ دینا ہے جیسے ہم نے پچھلے question میں پہلے یہ بنایا تھا اور پھر اس کو ہم نے اس form میں لکھ دیا تھا سو چلے دیکھتے ہم اس question کو یہ والی form کیسے بنائیں گے اس کے لئے دیکھیں ہم a square یہ ہم assume کر رہے ہیں ہم اس کو label لگا رہے ہیں کہ پہلے کوئی بھی number ہے و a minus سے پہلے اور minus کے بعد کوئی بھی number ہے و b ہوگا یہ ہم نے خود سے assume کیا اب a square ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ صرف x کا square ہے 3 کا square نہیں ہے اسی طرح جو side پہ minus کے دوسری طرف بھی part ہے اس میں 75 کا square نہیں ہے y کر تو ایک س square نہیں ہے تو ادھر ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں minus 3 جو ہے وہ common لینا پڑے گا جیسے ہم نے سے پہلے question کیا ہے تو 3 جب ہم باہر لیں گے تو اندر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا یہاں سے 3 تو چلا گیا صرف رہ گیا یہاں پہ x square minus 3 کا table 75 پہ کتنی دفعہ جاتا ہے یعنی 75 کو ہم نے divide کرنا ہے 3 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ 25 ساتھ ہے y کا square اب یہ جو bracket ہے یہ bracket صرف اس لئے لگائی گئی ہے تاں کہ ہم 3 کو پائر رکھے ہو ہے یعنی یہ 3 جو ہے یہ دونوں سے multiply ہو رہے ہے تو اس کو ہم نے یہ bracket تب تک لگانی ہے جب تک 3 ہے اگر یہ bracket اٹھا دی تو پھر آپ کا question غلط ہو جائے گا اب ہم نے جو اندر والا part x square minus 25 y square اس کو ہم نے اس form میں لکھنا ہے اب یہ اس form میں نہیں ہے کیونکہ 25 کے اوپر square نہیں ہے اگر اس کے اوپر square ہوتا تو آپ کا یہ والا part بن گیا تھا لیکن 25 کے اوپر square نہیں ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 25 کس number کا square ہوتا ہے تو اس سے پتہ ہے کہ 25 جو ہوتا ہے 5 square تو 5 square ساتھ میں y square ہے تو ہم اس کو کیوں نا ایک bracket کے اندر رکھ کر اس طرح ایک square لگا لیں تو دیکھیں یہ دو bracket ہو گئے ہیں یہ bracket 3 کو بے رکھے ہو ہے اور یہ square یعنی یہ 2 دونوں کے اوپر ہے یہ bracket اس لیے لگا گئی ہے تو اب ہمارا یہ question تقریبا ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے یہ والا farm بنا چکے ہیں اب ہم نے اس farm کو اس میں لکھ نا ہے یعنی یہ پہ جو بھی ہے اس کو ادھر لکھ دینا ہے اور سائن ایک دفعہ پلاس ایک دفعہ مائنس تو یہ آپ کا 3 ایسے ہی آئے گا اندر آپ آئے گا x مائنس 5 یا پہلے پلاس رکھ لیں اور اسی طرح x مائنس 5 اب دیکھیں ایک دفعہ پلاس ہم نے رکھا ایک دفعہ مائنس اب اس بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیتے تو یہ آپ کے پاس آگیا آنسر 3 x پلاس 5 y x minus 5 y اگر اب اس پارٹ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نیکس پیسٹن کو دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ سیم سٹیپ ریپیٹ ہوتے دیکھیں گے تو آپ کو خود سے سمجھ آ جائی گی سو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف اس کوسٹن میں بھی آپ نے سیم وہی فارمولا بنانا ہے a square minus b square اب یہ کیسے بنائیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ تو بائر ہے اس کو آپ اندر ملٹیپلائ کریں اور اس y کو بھی اندر ملٹیپلائ کر دیں تو x کو اندر ملٹیپلائ کیا x سے کیا تو x square جب بھی دو variable آپس میں ملٹیپلائ ہو بے سیم ہو تو powers جو ہوتی ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ دونوں سیم بے آجاتا یعنی x ہی آگیا مائنس y کو جب y سے کیا تو پہلی بات تو بے سیم ہے پاور زیاد ہوئی لیکن مائنس جو وہ ساتھ آگیا پھر یہ مائنس y جب مائنس 1 سے ملٹیپلائ ہوا تو پلس y یہ پلس کیوں ہوا مائنس والی دو رقمیں جب بھی لگ رہی ہے ہمیں اگر ہم ان دو کو ایک ساتھ لکھتے اور ان دو کو دوسرے سائٹ پہ لکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ یہ already factorize ہو چکا ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہ a square minus b square یعنی آپ کا x a a a square b square بنا ایک دفعہ minus آپ نے اس کو ایک دفعہ plus ایک دفعہ minus کار کے لیکھ دینا ہے یعنی جب x minus x square minus y square کو لکھ دیں x plus y x minus y اور ساتھ y minus x اسی طرح سے آگیا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے یہ سوچ نا ہے کہ اس میں کوئی کامن تو نہیں جا رہا دیکھیں یہاں سے اگر ہم minus کو کامن لے لیں کسی طرح سے تاکہ جیسے یہ x minus y یہاں بھی x minus y آئے تو پھر ہم اس کو کامن لے پائیں گے x plus y اسی طرح رہے گا یہاں پہ ہم minus کامن لے رہے ہیں تو minus لے کے ہم نے bracket لگانی ہے اور اس کے بعد جو بھی ان کے sign change کر دینا y اور x کے دونوں کے sign اب x کے ساتھ minus ہے تو جب ہم minus کامن لیتے ہیں تو sign change ہوتا ہے یعنی یہ plus x ہو جائے گا اور y کے ساتھ sign ہے plus کا تو جب ہم minus کامن لیں گے تو اس کے ساتھ ہو جائے گا minus اب یہ ہم نے minus کامن کیوں لیا ہے تانکہ اس جیسا یہ بھی بان جائے اب x minus y دونوں ہو گئے ہیں اب دیکھیں minus کے اس طرف اور minus کے اس طرف دونوں طرف x minus y exist کر رہے تو ہمیں اس کو کامن لینا موجود تھا تو اس لئے ہم نے باہر لے لیا تو اندر کیا رہ جائے گا x صرف یہ x plus y رہ جائے گا اور اس طرف دیکھیں x minus y تھا وہ باہر چلا گیا تو کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں مطلب 1 رہ جائے گا اب یہ پریکٹ جو ہے یہ آپ لگائیں یا نہیں لگائیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس آگیا آنسر اب ہم ایکسرسائز 5.1 کے question 4 کا part 3 کرنے لگے ہیں اس question میں بھی آپ نے وہ ہی بنانا ہے آپ نے a square minus b square بنانا ہے اگر آپ نے یہ بنا لیا اس کے بعد آپ کا a کام رہ جائے گا اس کو ایک دفعہ plus میں اور ایک دفعہ minus میں لے کے لکھ دینا ہے اب پہلا target ہمارا a square minus b square بنانا ہے تو یہ کیسے بنائیں گے ادھر 128 am square 242 an square اب m کے اوپر بھی square n کے اوپر بھی ہے but ان کا کیا ہو گا ان کو ہمیں دیکھ نہ ہو گا کہ یہ کسی نمبر کے square ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو پھر ہم لکھ لیں گے لیکن یہ کسی نمبر کے square نہیں ہے اگر آپ ان کے end روٹ لیں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان دونوں کی point میں values یعنی یہ کسی نمبر کا square نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں کوئی ایسا نمبر کامل لے کے جانا ہوگا جس کے بعد یہ دونوں کوئی perfect square بن جائے یعنی دونوں کے پھر وہ جو بھی نمبر ہے وہ اس کا under root exist کرتا ہو تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے اگر ہم two کامل لے کے جائیں تو جب کامل لے کے جائیں گے تو یہ two سے اگر آپ کاٹیں اس کو تو 64 کا under root اگر لیا جائے تو وہ آتا ہے 8 یعنی کہ ہم اگر اس میں سے two کامل لے جائیں دونوں سے تو پھر یہ اس فارم میں آ سکتے ہیں تو یہی کام کرتے ہم سب سے پہلے two کامل لے کے جاتے ہیں اور ساتھ میں a بھی جا رہے دیکھیں a کے اوپر سکوئر نہیں ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اس کو یہاں رکھنے کا تو اس کو بھی لے لیتے باہر اندر آپ کے پاس آ جائے گا 128 پہ اگر ہم two ڈیوائٹ کریں تو آپ کا آتا ہے 64 a بھی باہر چلا گیا آپ کا پیچھے رہا گیا m سکوئر تو ہم اس کو لکھ دیں گے minus minus کے بعد 242 ہے اگر 242 کو 2 پہ ڈیوائٹ کیا جائے تو آپ آئے گا 121 یعنی 121 اور a بھی باہر چلا گیا اس کے بعد رہ گیا n سکوئر اب ہماری کچھ اس طرح کی فارم آگئی ہے اب دیکھیں ہم نے بنانا ہے a سکوئر minus b سکوئر 2a اسی طرح سے نیچے جائے گا ہم نے solve کرنا ہے صرف اس پارٹ کو 64 ہے m کے اوپر سکوئر ہے n کے اوپر b ہے سکوئر دیکھیں گے تو n کے اوپر بھی سکوئر تو ہے دونوں کے اوپر سکوئر ہے تو ہم ایک ہی بریکٹ کے باہر سکوئر کو لگا دیتے ہیں اسی طرح 121 جو ہوتا ہے وہ 11 کا سکوئر ہوتا ہے تو میں 11 n کے اوپر بھی سکوئر ہے ایک ہی بریکٹ کے یعنی a سکوئر مائنس b سکوئر یہاں پہ بن چکا ہے اب آپ نے اس کو سمپلی لکھ دینا ہے ایک دفعہ پلس ایک دفعہ مائنس اور سات میں 2 a بھی لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا اس کا آنسر اب چلتے ہم اپنے last part کی طرف question 4 کے اس question کو کرنے کے لئے بھی آپ نے سب سے پہلے یہ والا بنانا a square minus b square اب یہ آپ کیسے بنائیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ 3x ہے 3 کے اوپر سکوئر ہے نہ x کے اوپر تو آپ کیا کریں گے آپ کو یہی سے سمجھ آجانی چاہئے کہ 3x ہم نے common دینا کیونکہ ان کے اوپر square ہی نہیں ہے اگر ہم 3x common لیں تو یہاں پہ دیکھیں common لینے سے مراد ہوتا ہے ہم ان کو divide کرتے ہیں divide میں جب بھی cutting ہو تو 1 آتا ہے تو ادھر آئے گا 3x باہر چلا گیا کچھ بھی نہیں ہے تو 1 باج گیا minus اس میں سے اگر آپ 3x divide کریں تو کیا آئے گا اگر آپ 243 کو divide کریں 243 کو divide کریں 3 کے ساتھ تو آپ کہتا ہے 81 یہ تو آگیا 81 اب رہ گی بات x جب بھی same base دونوں کی base x دونوں کی base same ہے دونوں کی base same ہے powers جو ہوں کی اور چونکہ یہ divide ہو رہے ہیں base same ہے یہ divide ہو رہے ہیں تو ان کی powers جو ہوں گی وہ minus ہو جائیں گی یعنی یہ 1 جو ہے نیچے والا یہ اوپر آ کر اس میں سے minus ہو جائے 3 minus 1 ہوتا ہے 2 یعنی یہ 81 کی ساتھ آئے گا x کی power 2 تو یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم نے کرنا 81 کو دیکھنا ہے کہ کس کا square ہوتا 1 کا square ہم لکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا 1 کا square بھی 1 ہوتا 1 کا cube بھی 1 کی power جو مرضی لگا 1 ہی آئے گا تو یہ تو اس نے تو ہمارا یہ والا part تو ہو گیا اب بات آگی 81 x square x کے اوپر square کوئی issue نہیں 81 کا ہم نے square بنانا ہے تو یہ ہوتا ہے 9 کا square تو 9 x whole square ہو جائے گا اگر آپ کو بڑے number آج 81 آپ کو نہیں سمجھ جارہی کہ یہ کس square ہو گا بجائے کہ آپ گھنٹہ لگائیں چیک کرتے آپ نے کیا کرنا روٹ لے لینا ہے جس کا بھی آپ نے یہ دیکھ نمبر کا square ہے اس کا آپ نے لینا ہے جو بھی نمبر آگیا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 9 square ہے تو اب ہم بہت قریب پہنچ گئے ہمارے پاس یہ والی چیز بن چکی ہے a square minus b square بن چک ہے نیچے آئے گا یہ آپ کے پاس آگیا answer یوں ہمارے دونوں part ہو گئے complete